آپ کے لیے 92 نیوز لایا یوٹیوب پر انٹرٹینمنٹ بے شما ٹاک شوز اور فیورٹ ویڈیوز اپنے پسندیدہ پروگرامز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اپریٹس چاننے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان مجاہد احمد ہم ہر روز اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے اسمہ حسنہ میں سے ایک اسم پاک سے کرتے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے جو اسم پاک منتخب کیا ہے وہ ہے الفتاح الفتاح اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یہ قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے اس کا مطلب ہے مددگار اور مشکل کشائی کرنے والا ناظرین اکرام حقیقی اور ذاتی طور پر حاجت روا مشکل کشا اور فریاد رس اللہ رب العزت کی ذات ہے اگر کوئی صاحب عظمت انسان نبی یا ولی یا مومن صالح ہماری مدد کرتا ہے تو وہ اسی کی اجازت اور عطا سے کرتا ہے ناظرین اکرام اللہ رب العزت اپنے بندوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے بندہ کسی مقام پر اسے پکارے وہ سنتا ہے بندہ کسی حال میں اسے پکارے وہ سنتا ہے بندہ جب زبان سے کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما وہ سنتا ہے اور مدد کرتا ہے اگر وہ بول نہیں سکتا اور صرف دل دل میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کی مشکل حل بھی فرماتا ہے معروف تابعی عطا بن ابی رباہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں کسی حاکم کے دروازے پر گیا تو جناب تاؤس رحمت اللہ تعالی نے مجھے دیکھا مجھے پوچھا کہ کسی کام سے گئے تھے میں نے بتایا کہ ایک مشکل کے لیے گیا تھا انہوں نے فرمایا کہ حاکم کے پاس جاتے ہو اور حاکم کے دروازے پر تو دربان بھی بیٹھا ہوتا ہے اکثر اس کا دروازہ بند رہتا ہے اس در پہ کیوں نہیں جاتے جس کا دروازہ ہر وقت اپنے بندوں پر کھلا رہتا ہے اور جس نے خود اعلان فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا طاقت نہ صفات پر بھروسہ رکھئے ہرگز نہ حیات پر بھروسہ رکھئے اللہ کی ذات ہے فقط اقدہ کشا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھئے ناظرین اکرام ہماری جب کوئی مشکل آسان ہو جائے یا ہمیں کوئی کامیابی اور کامرانی ملے تو ہمیں اپنی ذات پر ناز کی بجائے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ناظرین اکرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس صفت کے مظہر بنیں ہمیں غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ناداروں اور یتیموں کے کام آنا چاہیے ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے اگر ہم عملی طور پر کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے اور اس کی مشکل کو آسان نہیں کر سکتے تو فقط زبانی طور پر اتنا تو کہہ سکتے ہیں فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اے میرے بھائی گھبراؤ مت اگر اس وقت مشکل میں ہو تو ضرور اللہ تبارک وطالعہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا اسی باز سے اسی کول سے اس کی ڈھارس بھندا سکتے ہیں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے ناظرین اکرام آپ بھی ہماری اس نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر کے وٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کریں اور مفتیان کرام اور علماء دین سے آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کریں ناظرین اکرام آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کے تیرمے پارے کے اہم مزامین و واقعات اور تفسیری نقاط پر گفتگو کا شرف حاصل کریں گے اور جانیں گے کہ نظرِ بد کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات سے بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ہم یہ جانیں گے کہ محاسبہ نفس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ سے کیا مراد ہے اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات جو عام ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ہم ان کے جوابات اپنے مہمانوں سے حاصل کریں گے آئیے پہلے آپ سے اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے چلیں ہمارے پہلے مہمان ہیں معروف عالم دین یادگار اصلاف کئی کتابوں کے مصنف اور مترجم مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت مہربانی ہے جب بھی ہم آپ کو دعویٰ دیتے ہیں آپ شفقت فرماتے ہوئے تشریف لاتے ہیں الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے اور ہمارے پروگرام میں برکت ہو جاتی ہے یاوکی اچھی سوچ ہے ماشاء بہت شکریہ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں علمی شخصیت ہیں قابل قدر جناب اللہمہ صاحب زادہ بدر الزمان قادری صاحب آپ بھی بڑی امدگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں ان دونوں مہمانوں سے آج ہم اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب موضوع کا ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو نظر جو ہوتی ہے دیکھیں کہ نظر کی بھی کئی قسمیں ہیں کسی کو انسان نظر سے دیکھتا ہے پیار کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے حسد کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے لالچ کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے بری نظر سے اور علامہ اکبار حمد اللہ کے کچھ اشار بھی ہیں اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر تو یہ دیکھیں کہ جو اچھی نگاہ ہے یہ تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے اسی طرح جو بری نظر ہے اور بری نگاہ ہے کیا اس کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علا رسول کریم نظر کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اس کا جو آج کے ہمارے نور قرآن کا سلسلہ ہے سورہ یوسف تیرمے پارے کی تو عدرت یعقوب علیہ السلام کے سابزادے جب غلہ لینے کے لیے مصر گئے تھے دوسری مرتبہ اور اپنے چھوٹے بائی عدرت یامین کو بھی ساتھ لے گئے تھے چونکہ یہ گیرہ بائی تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کر بارہ تھے اور نیاد خوبصورت تھے تو عدرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا اس سقت مصر کے چار دروازے تھے تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ دو دو داخل ہو جائیں یا تین تین ہو کر کے داخل ہو جائیں لیکن ایک کٹھے گیارہ جب آپ داخل ہوں گے اور آپ کے قد کٹ اور آپ کے حسن و جمال کو جب لوگ دیکھیں گے تو ان کی نظر آپ کو لگ جائے گی اور جس کی وجہ سے پریشانی ہوگی یہ عدرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہاں ایک اور بات بھی ہے وہ بات میں عرض کروں گا جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو نظر حق ہے لگ جاتی ہے لگ جاتی ہے نقصان بھی پہنچاتی ہے جی بالکل نقصان بھی پہنچتا ہے اور اس سے گوئے کہ نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ایک عدیس پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنا آپ اچھا لگے بعض وقت آدمی کو اپنی تقریر اچھی لگتی ہے بعض وقت اپنی تاریر اچھی لگتی ہے یا کوئی اچھا لباس پہنتا ہے اپنا آپ اچھا لگے یا اپنا مال اچھا لگے یا آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کو اچھا لگے تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیا کریں یعنی اس طرح وہ نظر سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ اس نظر سے تو اتنا مشہور ہے کہ نظر تو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے بعض لوگوں کی نظر ویسے بڑی مشہور ہے اور زمانہ جاہلیت میں نظر کا بہت سلسلہ تھا اور لوگ کہتے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگا دو قرآن پاک میں اس کا یہ علاج بھی بتایا میں عرض کروں گا حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی اور تقدیر کو ختم کر سکتی تو وہ نظر ہے لیکن چونکہ تقدیر نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی لہذا نظر بھی یہاں کارگر نہیں ہو سکتی لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ نظر کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ نظر اگر اللہ تعالی نے یہ رکھا ہوتا کہ تقدیر بدل جائے تو وہ تقدیر بدل دیتی مجاہد صاحب آپ دیکھیں جس وقت ایک آدمی آپ کی طرف دیکھتا ہے اچھی نگاہ سے آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار آ جاتے ہیں کوئی اگر غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ کے چہرے پر غم کے اثار ہو جاتے ہیں اب اس کی نظر کے اثرات تو ہوئے نا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے یہ اثرات ہیں نظر کے اثرات تو حضور علیہ السلام نے نظر کے بارے میں ایک تو یہ بات فرمائی دوسرا حضور نے فرمایا نظر تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے لہٰذا نظر حق ہے اس کے لیے دو شخصیتیں ایک تو نظر لگانے والا جو کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے یا بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اس کو اچھا لگتا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ میری نظر لگ جائے گی یہ بیمار ہو جائے گا تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا اور بری نگاہ یہ تو حسد کا ایک تقاضہ ہوتا ہے اور حسد تو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے لہٰذا ہمیں حسد کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کسی کا کام اچھا لگے کسی کی گفتگو اچھا لگے کسی بچے کی ہمیں کامجابی اچھا لگے تو ہم اس کے لیے دعا کریں اور دوسرا قرآن پاک کی سورہ القلم کی اقامل نمر آیت وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُّزْ لِكُونَكَ بِعَبْسَارِمْ لَمَّا سَمِعُ ذِكْرَ وَيَقُولُنَا إِنَّا الْمَجْنُونَ وَمَا عُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے پھونکنی چاہیے دم کرنا چاہیے اور اس سے جس کو نظر لگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا اور یہ بھی ہے کہ جس کی نظر لگ جاتی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو نظر لگ جائے گی تو وہ وضو کر لے وضو کا پانی جمع کر کے اس کے اوپر چھینٹے مار دیں یا غصل کا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا دوسری بات یہاں بہت ضروری ہے عدرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر ایک نبی کا اعتقاد نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا یعنی عدرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا ماز اس طریقے سے کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہو مختلف دروازوں سے داخل ہو یہ بچانے والی چیز نہیں ہے لیکن عدرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا کہ ایک ہے اسباب کو اختیار کرنا اور دوسرا ہے توقل توقل کے خلاف نہیں ہے اسباب حضور علیہ السلام نے فرمایا جانور کو باندھ کر کے پھر رب پر توقل کرو یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم گھر کا دروازہ دکان کا دروازہ کھلا شوڑ کر کے رب پر توقل ایسا نہیں ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے قرآن پاک نے جو خود بیان کیا بڑی شاندار بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ذاتی طور پر جس طرح بھی آپ نے حاجت رواہ کی بات کی ذاتی طور پر ان سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتے تھے اللہ حاجتا لیکن ایک حاجت تھی فی نفس یعقوب یعقوب علیہ السلام کے دل میں کہ بھئی میرے بچوں کو نظر نہ لگ جائے فقدہ انہوں نے اس حاجت کو پورا کیا ایک تدبیر اختیار کر کے ملکل صحیح ان کو علم تھا جو ہم نے ان کو دیا لیکن اکثر لوگوں اس کا پتا نہیں چلتا اور وہ یہ سمجھ دیں جی کہ اگر ان کا توقل تھا تو پھر انہیں ایسا کیوں کیا یہ لوگوں اپنے نبی کو جو علم رب نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اسباب اختیار کریں اور اس کے نتیجے میں بچانا میرا کامل عذا ہمیں زندگی میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ توقل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے اسباب بیماری کا علاج حضور نے فرمایا بیماری کا علاج کیا کر تو علاج ہم کرتے ہیں شفارہ بتا فرما دیتا مفتی صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک اسمائی گزرا ہے مہرے لوگت تو اس نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا اس کو معلوم ہوا کہ ایک گائے ہے جو بہت دو دیتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ کون سی گائے ہے لوگوں کو تو پتا تھا کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے لوگوں نے اور گائے کا بتا دیا وہ والی گائے بھی مر گئی اور جس کے بارے اس نے پوچھا تھا کہ کون سی ہے وہ بھی مر گئی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر کی دیوار تک لے جاتی ہے اور نظر خاص طور پر ایک افعہ ساپ ہے اس کے بارے سنیں کہ اگر انسان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو اس کا زہر جو ہے وہ سرائد کر جاتا ہے تو آپ نے ساتھ اس کا علاج بھی بتا دی ہے تو ہمارے ناظرین کو چاہیے زد تفیتین اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر دو سوراخ ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اس سے بچو وہ ایک صاحب اور ایک صاحب جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے یہ خطرناک حضور علیہ السلام وہ کہتے ہیں اس حد تک صاحب جو ہے اس کی نظر سے حمل گر جاتا ہے اس حد تک تو آپ نے علاج بھی بتا دیا ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ اس علاج پر بھی عمل کریں سورہ کلم کی اکاون نمبر آئے تھے اکاون نمبر آئے تھے وہ پڑھیں ایک دفعہ پڑھنے ہیں اس کو جتنی دفعہ پڑھنے ہیں دروشی پڑھ کے درمیان آخر میں اور اول میں پڑھ کے اس کو دم کر دیں ایک مرتبہ بھی کافی ہے جی علماء صاحب آپ کی جانب ہوں گا اس میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نشات فرمایا اب اس آیت کے آپ تناظر میں بیان فرمائیے گا کہ تبرکات جو ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ان کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد صاحب پہلے تو میں ایک بنیادی نکتہ جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں جی ضرور کہ نسبت بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے آپ نے گائے کی اور دودھ کی بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اپنی زندگی کا میں اپنے آبائی گاؤں جب گیا تو میں نے نہر کے پانی کو ایک گوالے کو دودھ کے اندر ملاتے دیکھا میں نے پوچھا بھی اللہ کا خوف کرو یہ آپ کیا کر رہے ہو کہتے جی ہمارا پورا نہیں ہوتا معاملہ ہمارا اور مہنگائی بہت ہے تو میں پانی ملا رہا ہوں میں نے ملاور سے منع کیا میں نے کہا یا ملاتے ہو تو یہ ساتھ نلکہ کھڑا یہاں سے پانی ملا لو اس نے کہا نی جی میں وہ پانی نہیں ملا ہوں گا وہ پانی دودھ کی سرفس پر نظر آتا ہے یہ میں گدلہ پانی ملا رہا ہوں اور یہ گدلہ پانی اس طرح مکس اپ ہو جاتا ہے کہ بہ آسانی اس کو پہچانا نہیں جا سکتا اس نے اپنی بات کی میں آگے چل پڑا میں یہ سوچتا جا رہا تھا کہ وہ گدلہ پانی جو میں اور آپ کسی قیمت پر خریدنے کو تیار نہیں ہے لیکن جب وہ دودھ میں مکس اپ ہو جاتا ہے مل جاتا ہے ہم اس کو دودھ کی قیمت پر خرید لیتے ہیں اس لیے کہ اس پانی کی نسبت بدل گئی اس کی گریوٹی بدل گئی جب گریوٹی بدلی اس کی نسبت بدلی تو اس کے احکام بھی بدل گئے بائینے ہی آپ دیکھ لیجئے قیمت بن گئی اس کی قیمت بن گئی اس طرح جب نسبت بدلتی ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ یعقوب علیہ السلام کی طرف پیغمبر کی طرف پیغمبر ہی کا کرتے کا آنا اب اس کی نسبت بدل رہی ہے دیکھیں نا وہ کرتا جو نبی کے بدن سے مس کر گیا اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دی کہ جو بیماریوں کے لیے دعفے ہے اس کا ختم کرنے والا ہے آپ آگے دیکھتے چلے جائیے کہ ہمارا جتنی بھی ہماری تاریخ اسلام ہے اس میں آپ دیکھتے چلے جائیے مجھے سب سے پہلے تو وہ بات کرنا ہے ہماری ام المومنین سید اخذر خبرہ آپ دیکھی جب آپ کی آخری خواہش تھی تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا عرض کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مجھے باوقت کفن وہ چادر پہنا دیجئے گا جو باوقتے وہی آپ پر موجود سی سبحان اللہ اللہ مزید آپ کی بات جاری رہے گی ہمارے ساتھ دو کالر ہیں ہمارے منتظر ہیں تو میں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم اسلام جی جناب جی میں پکلی عدد علیہ ویاری سے اللہ عزیز شاکر سنگھ کر رہا ہوں جی اللہ عزیز صاحب کیا فرمانا چاہئے ماشاء اللہ بڑی زغدہ وہ ہو رہی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سواتی نام ہے قاسم کہ تقسیم کرنے والا کیا اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت سے کچھ مانگ لیں کیونکہ قاسم جو ہیں کیا یہ اللہ پاک کی ذات میں شرک تو نہیں ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر پاک کے حوالے سے اگر کسی کو نظر لاگ جائے تو اس کے لئے شرح حوالے سے کیا اس کے لئے کرنا چاہئے جی آپ کے پہلے سوال کا جواب ہم شامل کرتے ہیں دوسرے سوال کا جواب تو میرا خیال ہے مفتی صدیق ہزاروی صاحب واضح فرما چکے ہیں جی نیکسٹ کالر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جی عزت علی بات کر رہا جی عزت علی ہنجیو کارڈا سے جی جناب کیا فرمانا چاہئے ہیں پہلے تو آپ کے پروگرام جو تحریبہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ڈیلی مطلب ہے صبح کو سننے کو ملتا ہے جی تو ایک مسئلہ آ رہا ہے ایک ماہ تقریباً ایک ماہ سے صحیح جی بتائیے گا پر کبھی پیٹ میں درد کبھی کان میں کبھی کوئی کوئی ہلکی بیماری کبھی کوئی کچھ ہلکی بیماری مطلب ہے ایک ماہ سے یہی مسئلہ جا رہا ہے مختلف دکٹر کو چیک کروا لیکن کوئی شفاہ نہیں ہو رہی رب صاحب تعالیٰ سے بھی دعا کر کے تھک گیا ہوں کیا مسئلہ کیا نظر بعد دائی یا کوئی اور پروپزن ہے جی شایلین جی معلوم کرتے ہیں ویسے تھکنا نہیں چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے جی علامہ صاحب آپ اپنی گفتگو ذرا مکمل کیجئے گا اس کے بعد ہم جی میں ارکت رہا تھا کہ آپ کی آخری خواہش یہ تھی کہ مجھے وہ چادر اڑا دی تن ہاتھ میں ہوتے آپ کسی میں فونک مارتے کسی میں دست مبارک ڈبو دیتے وہ پانی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنا لے جاتی بطور شفاہ اس سے ان کے بچوں کو شفاہ حاصل ہوتی اور ام المومنین میں سلمہ کے پاس آپ کے موہ مبارک تھے اور صحابہ کرام اور صحابیات آپ کے پاس حاضر ہوتی جب کوئی بیمار ہوتا نظر بد لگ جاتی تو آپ اس پانی کے اندر موہ مبارک ڈبوتیں اور ڈبونے کے بعد اس کو گھوماتیں اور اس کو پیا جاتا تو اس سے شفاہ حاصل ہو جاتی تو یعنی یہ دیکھیں کہ آپ اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب سو منات کا مندر فتح کرنے گئے تو بار بار حملے کرنے سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی سترہ حملے کیے اور بلاخر کیا چیز کام آئی ابولا صلی اللہ علیہ الرحمہ کا وہ کرتہ کام آیا جو آپ کو دیا گیا اور خالد بن ولید کو آپ دیکھئے کیا آپ کی ٹوپی میں موہ مبارک تھا اس پر آپ غور کیجئے اور ان کا ایمان یہ تھا کہ مجھے جتنی جنگوں میں فتح حاصل ہوئی ہے وہ اس موہ مبارک کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ جب نسبت جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو احکامات بدل جاتے ہیں اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے حضرت خالد بن ولید کا آپ تذکرہ فرمارے تھے تو دیکھیں نا جب ایک جنگ میں ان کی ٹوپی جو ہے گر گئی تو وہ بڑے ان کو بہت زیادہ پریشانی کیا سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ جو ہے نا لشکر میں کود گئے تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا کیا ایسی قیمتی چیز انہوں نے کہا جی میری ٹوپی تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوا انہوں نے کہا ٹوپی کے اندر موہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اس کی برکت کے لیے اور اس کی اتنی وقت اور اہمیت ہے کہ اس کے لیے میں یہ تگو دو کار رہا ہوں اور جدو جہود کار رہا ہوں ایمان بھی یہی اور عقیدہ بھی یہی تھا کہ میری کامرانی میری کامیابی کا جو بنیادی وجہ ہے وہ میرے نبی کے موہ ببارک ہے یہ ان کا بنیادی عقیدہ تھا جی مفتی محمد صدی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک بعض جگہوں پر زیارت کے لیے موجود ہوتے ہیں لوگ زیارت کرتے ہیں یہ آج بھی موجود ہیں ان سے استفادہ ہو رہے ہیں بلکل بعض جگہوں پر ہیں لیکن ایک افسوسناک صورت یہ بھی ہے ہمیں اس میں اتیاد کرنی چاہیے کہ بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کی اہمیت ہے وہ لوگوں کی اچھی طرح توجہ ہے تو پھر جالی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب کسی کو کیا بتا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کے اثرات بھی اس کی نشانات بھی لیکن اب کسی نے کہا جی مجھے موہ مبارک دکھا دو میں ایک ٹی وی چینل پر پروگرام سن رہا تھا انہیں کسی نے کہا جی اتنے پون لیلو دکھا دو وہ تو اب وہ کہاں سے بال لے لیا دکھا دیا یہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اب ترے حضور علیہ السلام کے موہ مبارک جو وہ ہر گھر کے اندر پہنچ کے اور ہر گلی ملے میں لیکن موہ مبارک آج بھی ہیں الحمدللہ اور وہ وجود ہے اور اس کی برکتیں بھی ہیں اور لوگ حاصل بھی دارے ہیں بلکل برکات حاصل ہوتی ہیں مفتی صاحب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں اللہ دیتہ صاحب ویہاڑی سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم کہا جاتا ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں تو قاسم کہنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا اس کا شریعت میں کیا حکم ہے دیکھیں جی یہ تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرما صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اور اس حدیث کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں نقل کیا اس لئے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تو علم کی بات ہے نہیں قید نہیں وہ کہتے ہیں مطلق نہیں ہے مطلق نہیں ہے بلکہ صرف علم تقسیم کرتے ہیں علم ہی مان لیا جائے علم بھی جس کو ملتا ہے حضور کے صدقے میں ملتا ہے حضور کی عطا سے ملتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے لیکن یہ جو عنوان ہے وہ تو امام بخاری نے باندھا ہے عدیث میں تو علم کا کوئی قید نہیں ہے انما نقاسم اس میں مطلق یہ ہے کہ میں قاسم ہوں اس کا مفہول کیا ہے کہ آپ کس چیز کے قاسم ہیں یہ حضور اسلام نے ذکر نہیں کیا واللوجیتی اور اللہ عطا فرماتا ہے مفتی صاحب اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم کرتے ہیں اللہ کی عطا بھی مطلق یہاں پہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم بھی مطلق ہے جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے جی حاجی مشتاق بات کر رہا ہے انہی بھکر سے جی حاجی مشتاق صاحب آپ اکثر ہم سے رابطہ فرماتے ہیں جی یہ نظر بات کے حوالے سے ایک دو سوال کرنے سے کہ لوگ ایک دو عمل کرتے ہیں پھر کسی بندے کو جو ملوم ہوتا ہے پھر یہ اس کی نظر لگتی ہے جی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے حوالے سے جو اس کے پیروں کی مچتی ہے وہ چال کر اٹھا کر آگ میں ڈال دیتے ہیں ایک تو یہ اور دوسرا بعض وقت ہوتے ہیں کسی بچے کو خاص کرتی جانور وغیرہ کی کسی چیز کی تاریف کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھوک دے کہیں نظر نہ لگ جائے تھوک دے ہاں تھوک دیتی ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے کیا یہ عمل درست ہے ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں جی نیکسٹ کولر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سار میں محمد جوید بات کر رہا ہوں مظفرگاڑ سے محمد جوید صاحب مظفرگاڑ سے جی جناب والا کیا فرمانا چاہیں گے جناب کل پروگرام میں بات ہو رہی تھی خواب کی جی بالکل میں یہ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جو خواب اچھا ہو یا برا ہو کیا اسے کسی کے سامنے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر اچھا ہو تو اس کو شیئر کریں تو کیا اس کا رد عمل ہوگا یا برا خواب ہو تو اس کو شیئر کرنے سے کیا رد عمل ہوگا جی پوچھتے ہیں نیکسٹ کولر کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام جی بہن کیا فرمانا چاہیں گی کہاں سے بات کر رہی ہے میں نہ بات کر رہی ہوں چکوال سے جی بہن سوال ہے آپ کا جی سوال میرے دو ہیں جی پوچھیں ایک تو مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو عیسیٰ کی نماز میں جو وطر پڑ جاتے ہیں جی جی اس کی صحیح نیت بتا دے تھوڑی غلط سائم ہی ہوئی ہے اچھا وطروں کی نیت کیا ہے جی دوسرا سوال دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو بچے نبالگ ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کو کیا وہ عجر ہے ان بچوں کو اگر وہ روزہ رکھتے ہیں کچھ ٹھیک ہے جی یہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا ہم آپ کے تمام ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں جی مفتی صاحب سوالات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو ایک یہ ہمارے ساتھ تھے اکڑا سے عزت علی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹ میں درد کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف تو ہر طرح کی دعا بھی کر لی ہے دعا بھی کر لی ہے لیکن شفاہ حاصل نہیں ہو رہی کیا کریں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور دوائی یہ مل جاتی ہے تو شفاہ ہو جاتی ہے صحیح یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا چونکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ شافی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بے شک یہ اسباب ہیں اس سے آپ کو رکنا نہیں چاہیے اپنے سلسلہ دوائی کا جاری رکھیں کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ وقت آئے گا جس طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس قد معمولی دوا وہ بھی کام کر جاتی ہے تو یقین پکا ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے شفاہ ملے گئی نہیں یہ ایسا نہیں ہے یقین ہونا چاہیے کہ میرا بھی وقت نہیں آیا اہلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ہوتے ہوتے ہوئی جائے گا تو اس لیے یہ عزمائشہ اور اس کا ثواب ملتا ہے یعنی جب تک ان کو شفاہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہ شفاہ دے گا یہ تکلیف جب تک جاری ہے اس کا ان کو اللہ تعالیٰ باز لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دعا کرتے رہے دعا بھی عبادت ہے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے کرتے رہنا چاہیے یہی سبر اختیار کا جی علامہ صاحب کچھ سوالات ہیں آپ سے بھی لینا چاہوں گا ایک تو انہوں نے پوچھا تھا وہ نظرِ بد کے حوالے سے حاجی مشتاق صاحب بھکر سے پوچھ رہے ہیں کہ پاؤں کی مٹی اٹھائی جاتی ہے آگ میں دبائی جاتی ہے یا جلائی جاتی ہے تو یہ نظرِ بد کا معاملہ بھی ہے یہ جادو وغیرہ کس لیے لوگ کرتے ہیں بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی دہاتی علاقے ہیں ریموٹ ایریاز ہیں ان کے اندر سپر سٹیشنز بہت زیادہ ہیں تبا ہمات بہت زیادہ ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نظرِ بد کا علاج کیا بتایا گیا ہے ملکل صحیح رسالتِ حمام علیہ السلام دم فرمایا کرتے تھے ایسے اور جب دونوں آخری صورتیں نازل ہوئیں تو حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ان آیات کو چھوڑ کے آپ نے ان صورتوں سے دم کرنا شروع کر دیا صورہ فلق اور صورہ ناس آپ اس سے دم فرمایا کرتے تھے دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کہا جائے جسے نظرِ بد لگ جائے غسل کے لئے کہا جائے تو غسل کر لو ٹھیک ہے اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جب نظرِ بد کا احساس ہو تو اس کے لئے دعا کرنی چاہے کہ مالکِ کریم جو تُنہیں نعمتیں انہیں عطا کی ہیں اس میں اور اضافہ فرما دے تو بنیادی یہ چیزیں پاؤں کی مٹی کے حوالے سے بس حوقات عورتیں مرچین لے کے سرخ چولوں پر جلا کے پورے گھر کے اندر وہ ایک محول ایسا بنا دیتی ہیں کہ چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں تو پوچھا جاتا ہے پیسہ کیوں کرتی ہیں تو کہتی ہیں ہم نظرِ بد یہ حاصل میں ہمارا جو سب کانٹینٹ سے کچھ چیزیں آگئی ہیں کچھ چیزیں آگئی ہیں تو وہ پریویل کر گئی ہیں ابھی علماء صاحب آپ نے جو ذکر فرمایا ہے میں چاہتا ہوں وہ ناظرین کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں وہ بھی میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم فرمایا کرتے تھے اس کے الفاظ یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وحاما ومن کل عین لاما تو ناظرین اکرام یہ پڑھ کے بھی اپنے بچوں کو دم کیا کریں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا دیکھتے رہیے گا پروگرام نور قرآن ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسب حیاتی قرآن پروگرام نور قرآن میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین اکرام بڑا ایمان فروز تذکرہ چل رہا ہے اور ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم اپنے مہمانوں سے لے رہے ہیں مفتی صدیق ہزاروی صاحب موضوع کی جانب بھی ہم آتے ہیں ساتھ ساتھ موضوع بھی چلتا رہے ہیں سوالات کے جوابات بھی ہوتے رہے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ راد میں جو فرمایا اب اس آیت کے تحت جو مفسرین اکرام نے امید اور خوف کے حوالے سے کلمات رشاد فرمائے ہیں اور وہ ایک غالباً حدیث شریف ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ مومن کو جو خوف ہے یہ کیسا رکھنا چاہیے اور اس کی امید کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ جو آیت تقریمہ آپ نے بتائی سورہ راد کی بارہ نمبر آیت ہے جی اس کے والے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں انذار بھی ہے تبشیر بھی ہے ٹھیک ہے انذار ڈرانا اور تبشیر خوشتبری خوفا و تمہ یعنی خوف انذار اور تمہ یعنی امید رکھنا یہ ہے تبشیر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی بچے کو اگر آپ بلکل خوف زدہ کر دیں اس کو کوئی رحمت بری نگاہ سے نہ دیکھیں کوئی امید اس کو نہ دلائیں تو اس کے باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے اگر مجھے کوئی اچھی جی نہیں ملی تو پھر میں اسی راستے پر چل پڑتا ہوں اور اگر آپ خوف نہیں دلاتے اس کو صرف امید یا امید دلاتے ہیں تو پھر بھی اس کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے دنیا کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کریں شاگردوں کی کریں یا مریدین کی کریں تو دونوں چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں بشیرم و نظیرہ بشیرم و نظیرہ یعنی اللہ تعالیٰ نے صفت بھی حضور اسلام کی صفات بھی یہی بیان فرمائی اسی طرح انسان کی بلائی ہے کہ اس کو جب یہ بتایا جائے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان ہوگا نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا تو وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام ویسے بھی ایک ایسا دین ہے جس میں اوس درجہ یعنی میانہ روی اور اعتدال یہ اختیار کیا گیا ہے اور یہ دونوں کے درمیان انا یہ اعتدال کا راستہ ہے لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید بھی نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بینعاز بھی نہیں ہونا چاہیے اچھا جب خوف آئے گا تو پھر کیا ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا نَفْسَا نِلَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةِ الْمَاوَا جو شخص اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کو خوف ہے کہ میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا تو اس کا پھر نتیجہ مادرت اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وَأَمَّا نَفْسَ نِلَوَا یعنی خوف کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی یہ کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں میری توبہ اور ادھر ساتھی کم تولتے رہتے ہیں توبہ توبہ بھی کرنا نواز بھی نہیں پڑھنی جھوٹ بھی نہیں چھوڑنا یہ نہیں ہے صرف زبانی نہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وَأَمَّا نَفْسَ نِلَوَا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر خواہشات کو وہ روک دیتا ہے پھر خواہشات کے مطابق نہیں چلتا یہ نتیجہ ہے خوف کا فَإِنَّ الْجَنَّتَ يَلْمَا وَالْجَنَّتُ اس کا ٹھکانہ ہے لہٰذا خوف کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی درے جو ہمارا دین ہے وہ دونوں پر مشتمل ہے جہاں جنت رکھی ہے وہاں جنب بھی رکھی ہے جہاں ترغیبات ہیں احادیث میں وہاں ترہیبات بھی ہے ترغیب و ترہیب یہ بقاعدہ کتاب اس میں دونوں درہ کی احادیث بیان کی گئی ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے کسی وقت کوئی تکلیف ہو جائے کوئی حادثہ پیش آ جائے کاروبار میں کچھ کمی اور نقصان ہو جائے تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے رب کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ہے کہ میں اگر بلکل ہی کھلا راستہ اختیار کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی خطرہ ہے مفتی صاحب شایق صادی رحمت اللہ علیہ نا گلستان جو آپ کی کتاب ہے تو بہتر مجھ سے سمجھتے ہیں اس میں ایک اقایت ہے جس میں وہ بادشاہ جو ہے ایک بندے کو سزا کا حکم نافذ کرتا ہے تو شایق صادی نے اس پہ وہ ایک شیر بڑا زبردست میرے ذہن میں آیا کہ جب انسان ناؤمید ہو جاتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے انہوں نے کہا دیکھا نہیں ہے کہ جو آجیز بلہ ہوتا ہے وہ پھر کتے پر بھی حملہ کر دیتا ہے جب اسے پتا چلے سارے رستے بند ہو گئیں تو پھر کتے پر بھی جھبڑ پڑتا ہے جب اسے پتا ہے کہ اب کوئی رستہ نہیں ہے دیکھیں بعض وقت اتنے بیمار ہو جاتے ہیں لوگ زیادہ کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشاشتہ کلمات کہتے ہیں لیکن جب ان کو امید پہلوی بھی اپنے سامنے ہوگا اللہ کی رحمت کا تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے بلکہ وہ رب کی رضا پر راضی رہیں گے اس لیے یہ بہت ضروری ہے ورنہ انسان کے بگڑنے کا خطر یعنی آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اتنی بھی امید نہیں دیرانی چاہیے کہ انسان بے عمل ہو جائے اور اتنا بھی خوف تاری نہیں کر دینا چاہیے کہ انسان کہے جی میری تو بخشیش ہی نہیں ہو سکتی اور وہ نیکی سے مو موڑ لے اور گناہوں کی جانب آ جائے یعنی یہ اسلام جو ہے یہ اتدال کا راستہ دکھاتا ہے اور بین بین ہے مفتی صاحب ساتھ کچھ سوالات بھی ہم شامل کر لیں محمد جاویز صاحب یہ مظفر گھٹ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ خواب انسان دیکھتا ہے اور ظاہر اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے تو اسے ذکر کرنے کے حوالے سے مزید ذرا بتا دیجئے کل بھی اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ کس سے اس کو ذکر کرنا چاہیے کس سے نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس کو ہم غیر معبر جو ہے جو اس کی تعبیر نہیں جانتا اس سے ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دو قسم کے خواب ہوتے ہیں بعض اوقات انسان برے خواب دیکھتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں طبی وجوہات بھی ہیں جب انسان دیر سے کھانا کھا کر رات کو جلدی سو جاتا ہے بخارات اٹھتے ہیں تو ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں یا جو دن کو کام کرتا ہے کوئی صورت دیکھتا ہے کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا وہ ذہن میں خواب میں آ جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ہاتھ پر پرندہ بیٹھا ہے ذرا آدنے حرکت کی پرندہ اڑ گیا اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جی اب زندگی بھی تمہارے اوپر وہ چیزیں نافذ ہوں گی خواب میں جو دیکھی ہیں ایسا نہیں ہے لہٰذا وہ تو کسی کے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے جو خواب اچھا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اس شخص کے سامنے بیان کرو جو تمہارا محب ہے کیونکہ محب ہوگا اچھی تعبیر کی طرف لے کر جائے گا مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو مجھے اگر تعبیر نہ بھی تو میں اسے کہتوں بھئی بہت اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں محب کے سامنے بیان کریں مخالف کے سامنے بیان نہ کریں اور دوسری بات جس طرح آپ نے بتائی کہ جو تعبیر جانتا ہے اس کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ اس کی صحیح تعبیر بتائیں یہ بھی علماء کا خاص طبقہ ہے جو تعمیر جانتا ہے ہر انسان اور حلالی میرا خیال ہے اس میں مارت نہیں رکھتا لیکن اگر کوئی ہمارے آپ آج کل چونکہ علماء سے پوچھا جاتا ہے تو اس کو تسلی کرانی چاہیے کہ بھائی پریشانی کے بعد نہیں اب تو ماشاء اللہ مجھے سب آپ کے جانسے دو کولر لینا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ جی جناب کہاں سے بور رہے ہیں اپنا نام بتائیے گا جی میں گوھر بات کر رہا ہوں گوھر علی صاحب امریکہ سے جی جناب آپ بڑی دور سے آپ نے کال کی یاد کیا کیسی تبیجت ہے آپ کی شکر ہے اللہ کا جی اپنا سوال بھی بتا دیجئے گا سوال یہ ہے کہ دعا سنا ہے دعا سے تجدیر بدل جاتے جی تو اس کا جو اصل وہ ہے وہ آپ توڑا تشریح کریں اور دوسرا مجھ پر جاد ہوا ہے لیکن میں تو ہر وقت جو ہے نا وہ پانچ کل پڑتا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا اثر نہیں جاتا چلیں جی آپ کے سوالات کے جوابات لیتے ہیں مفتیان اکرام سے نیکس کولر ہمارے صدقون ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سلامت بیق ساہے پتو کی سے جی کیا فرمانا چاہیے سر سیری کرنے کے بعد جب روزہ بند ہو جاتا ہے تو آزان ہو جاتی ہے اس کے بعد کتنی دیر بعد آدمی با جماعت نماز پڑھ سکتا ہے پندہ منٹ بیس منٹ یاد اگنٹا کنی دیر تک جماعت ساہے پہلے جی پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام دیکھتے رہیے گا نیکس کولر ہمارے ساتھ کون ہیں جانتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی محمد عامر باجوہ ٹوبا ٹیسن سے بھو رہا عامر باجوہ صاحب جی باجوہ صاحب کیا فرمانا چاہیں گے سر ایک تو آپ پروگرام بہت اچھا چل رہا مفتیان انترامتی مردب اسلام دوسرا طرح میں وہ پروگرام بھی شروع پیا تھا آئی آئی صاحب وہ پون سی آئیت پون سی صورت بتائی تھی آئیت نمبر اپاون تھی کلم کی آئیت نمبر اکاون نظر باد کے علاج کے لئے بتائی گئی انتیسمہ پا رہا انتیسمہ پا رہا ہے جی علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اللہ رب العزت انشاءت فرمایا والذین یسئلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ویخشون غبہم ویخافون سوء الحساب یہ جو آئیت ہے سورہ راد کی ہے اس کے زمن میں آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ ایک تو خشیت خداوندی یک شعون عربہم اس کے تحت اور دوسرا جو ہے محاسبہ نفس ان دو حوالوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں کہ خوف خداوندی کی فضیلت کیا ہے ابھی خوف اور امید کی بھی بات ہو رہی تھی جی میں خوف اور امید کے حوالے سے بات لے کے آگے بڑھاتا ہوں مفتی صاحب نے بڑی شرح و بست کے ساتھ رشاد فرمایا اور ماشاءاللہ بڑی تسلیر تشفی عمیز جوابات دیئے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں رسالت امام علی صاحب نے رشاد فرمایا کہ روز قیامت محشر کے اندر اللہ تعالی جہنم سے دو بندوں کو واپس بلائے گا اور ان سے فرمایے گا کہ تم نے میرے وعدے کو حق پایا اور وہ اقرار کریں گے کہ ہم نے حق پایا اس کے بعد دوبارہ انہیں حکم دیا جائے گا جہنم میں لے جاؤ جا رہے ہو وہ سوچے گا کہ زندگی میرے اندر خشیت الہی نہیں تھی میں نے رب سے نہ ڈرہ اور میں برے کام کرتا رہا نہ فرمانی کی آج اگر نہ فرمانی کی تو نہ جانے اس سے بڑی کوئی سزا مل جائے وہ خوف سے بھاگتا چلا جا رہا ہوگا اور دوسرا مڑھ مڑھ کے دیکھے گا اس سے پوچھا جائے گا مڑھ کے کیا دیکھتے ہو کہے گا کہ میں رب میرا رحمان اور رحیم ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں نہ جانے کس وقت میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے ماں فرماتے سیدن عمر فاروق فرماتے ہیں خشیت کے حوالے سے خوف کے حوالے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر روز معاشر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے وہ جہنم میں جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہوں اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہے اور ایک جنت ہی ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست بات ہے یعنی خوف اور امید کے درمیان جو رست ہے سیدن عمر فاروق نے عملی تفسیر کر دی عملی تفسیر کر کے دکھا دی اور رسالت امام علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے خطبے کے ارشاد کے دورانی ایک شخص رو پڑا تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ جب یہ رو رہا تھا تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے پروردیگار عالم آج یہ تیرے خوف سے رویا ہے اس مجلس کے اندر اس رونے والے کے سبب جو نہیں روئے ان کی بھی بخشش فرما دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی بخشش فرما دی ہے خوفِ الہی سے خشیتِ الہی سے انسان کی پلک سے ایک آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے بلکہ پلک بھی پرنم ہو جائے تو روزِ محشر وہ بھی انسان کی مغفرت کی دعا کرے گی اللہ حمد صاحب ایک اور روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کامپتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے خوشک پتے جھڑتے ہیں وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان کہ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا اور محاسبہ نفس کے حوالے سے بھی فرمائیے گا یہ اکاؤنٹیبیلٹی کی بات میں کروں گا تو ہم جب بھی دیکھتے ہیں بیرونی عوامل کو دیکھتے ہیں کہ جی اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے احتصاب ہونا چاہیے اس کا احتصاب ہونا چاہیے دوسروں کے محاسبے میں لگے ہوئے ہیں تو پورے دن کا انیلیسز فرماتے تجزیہ فرماتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کتنے کام کیے ہیں وہ سارے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے شعور کے میزان پر تولتے اگر تو پلڑا بھاری ہوتا سالے کاموں کا اگرچہ آپ کے سارے امور ہی سالے تھے سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے نزدیک وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے آج زیادہ بھلائی کے خیر کے کام کیے ہیں پھر آرام سے سو جاتے ہیں اور اگر محسوس فرماتے ہیں کہ میرے کام بھلائی کے خیر کے کاموں میں کمی ہے اور میں امور سلطنت میں مشغول رہا تو اٹھ کے باہر نکل کھڑے ہوتے کسی کا پانی بھرتے کسی کے خدمت کرتے یعنی پھر امور کے اندر مشغول ہو جاتے اور واپس آگے پھر آرام کرتے علامہ صاحب جو محاسبہ نفس ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کا محاسبہ کیا جائے اور اسلام نے جو بتایا کسی کا محاسبہ کرنا وہ مطلب ایک خاص دائرہ کار ہے جیسے حاکمہ کرے گا اور اگر ہم لوگ ہر ایک کا محاسبہ کرنے لگ جائیں گے جی وہ ویسا ہے غیبت میں پڑ جائیں گے چوگلی میں پڑ جائیں گے بدگمانی میں پڑ جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایوب پر نظر رکھیں جو ہمیں عیب ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں دوسروں کے ایوب کے پیچھے نہ پڑیں بلکل صحیح فرمایا رات سوتے ہو سوچنا چاہیے کہ آج میں نے دن کہاں گزارا اور کیا امور میں نے کرنے تھے بھلائی کے کام کتنے کی یعنی ہر رات اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس محاسبے کے نتیجے میں تبدیلی کے آواتے ہوئی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے مفتی صدیق ہزاروی صاحب آپ کی جانی باؤں گا کوئی سوالات ہمارے پاس ہیں ہنا صاحبہ یہ چکوال سے پوچھ رہی تھی کہ جو عشاء کی نماز میں وطر ادا کیا جاتے ہیں ان کی نیت کا کوئی خاص طریق ہے کیا ہے میں پہلے ایک بات یہ کر دوں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے حاسبو قبلا تو حاسبو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے خود اپنا محاسبہ کرو تو وہ جس طرح سابزادہ صاحب نے فرمایا رات کو آدمی دیکھ لے کہ کل سے آج کا دن میرا کس طرح گزر ہے کل کے مقابلے میں آج نقصان میں گدرا ہے یا نفع میں گدرا ہے تو اس کے مطابق پھر اگلے دن کی تیاری کرے مومن کا تو ہر لمحہ پچھے لمحے سے ویتر ہو جائے ملکل اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر دوسروں کا محاسبہ کرے گا تو پھر چوگلی غیبت میں ہوگا اگر اپنا محاسبہ کرے گا تو پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا ملکل صحیح جہاں تک وطر کا تعلق ہے تو ویتر کی کوئی خاص نیت نہیں ہے البتہ یہ فرق ہے کہ ویتر واجب ہوتے ہیں جس طرح فرض کی نیت میں ہم فرض کا لفظ کہتے ہیں ویتر واجب ہوتے ہیں اور اس کے لئے دل میں یہ ارادہ چونکہ نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اور وقت کا جو ہے وقت عشاء کا وقت ہاں وقت عشاء کا ہے چونکہ ویتر کا وقت بھی عشاء کا ہے یہ جو ذہن میں ہونا چاہیے یا ذہن میں ہونا چاہیے تو لہٰذا عام لیت کی طرح کریں صرف اس میں واجب کا لفظ جو ہے تین رکت نماز ویتر واجب کہہ دیں گوھر علی صاحب امریکہ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں دو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں ایک تو انہوں نے کہا جادو کے حوالے سے کہ مجھ پر جادو ہے یہ بھی ذرا بیان فرما دیں کہ ہو سکتا ہے ان پہ ہو لیکن بعض اوقات تو غلط فہمی کا نتیجہ ہی ہوتا ہے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جادو ہے کچھ تھوڑا بہت مسئلہ بن گیا مالی نقصان ہو گیا جسمانی طور پر کوئی عذیت پہنچی یا تکلیف پہنچی تو وہ جادو کی طرف ہمائل ہو جاتے ہیں اور پھر غلط قسم کے جو جہلی عامل ہیں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنی عزت بھی جاتی ہے مال بھی جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بیان فرما دیں علاج بھی اور یہ معاملہ بھی بالکل سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آتی ہے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جب یہ ذہن میں ہوگا تو پھر دوسرے خدشات نہیں ہوگا جادو حق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے ذہن کو اسے جھٹک دینا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کاروبار میں کمی آئی ہے کسی نے مجھ پر جادو نہیں کیا اب نقصان کیا ہوتا ہے جو عاملین کی آپ نے بات کی ہے عامل کے پاس جاتے ہیں عامل نے کہتے ہیں کہ آپ کے وہ فلان تھا ہے اعزاد بھائی نے آپ کے فلان چچ اعزاد نے فلان آپ کی بابی نے یہ کام کیا ہے اور اس سے گھروں کے گھر تباہ ہو جاتا ہے گھروں کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے لڑائیوں اور فتریں فساد بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ پہنچے جادو دور ہو لہٰذا جالی عاملوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے قرآن پاک کی دو صورتیں سعزاد صاحب نے جس طرح بتایا جب حضور علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہوا تو اللہ تعالی نے یہ گیارہ آیات نازل کر دی تھی کلاعوذ برب الفلق کلاعوذ برب ناس یہ روزانہ پڑھنا چاہیے جادو ہو یا نہ ہو حضور علیہ السلام رات کو پڑھ کر کہ اپنے آتوں پر پھونکر جسم پر ملتے تھے جب آپ کا بیماری زیادہ ہو گئی تو حضور علیہ السلام صدیقہ فرماتی ہے کہ میں پڑھتی لیکن حضور کے آتوں پر پھونکتی تھی کیونکہ حضور کے آت میرے آتوں سے زیادہ برکت والے ہیں تو حضور کے آتوں پر پھونکر حضور کے آتوں کو حضور کے جسم پر ملتے تھے آیت الکرسی بھی پڑھتے رہنا چاہیے یہ پڑھتے رہیں گے دو کالر ہمارے ساتھ ہیں منتظر ہیں آپ بعد میں ہم گفتگو یاری رکھیں گے السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں میں نیا والی سے بات کر رہی ہوں یاسوی جی بہن کیا فرمانا چاہیں گی کوئی سوال ہے آپ کا جی میرا یہ سوال ہے کہ ویتر میں اگر دعا نہ دیو تو کچھ اور دعا پڑھ سکتے ہیں دعا کنوت ٹھیک ہے پوچھتے ہیں نیکسٹ کالر اسلام علیکم رحمت اللہ آپ نے نکل آئے ہیں ہیلے ہو اسلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ مدسر بہت رہا ہوں سر بہت جی مدسر صاحب کیا فرمانا چاہیں گے مزارج سر یہ تھی کہ حضرت خاجہ ریح سے کرنی رضی اللہ تعالی اللہ تعالی کے نیک ولی ہیں جابی ہیں تو انہوں نے اپنے ایک یہ زیادہ تر سنیہ بات کہ دندان مبارک شہید کروا دیئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دندان مبارک غضا عہد میں شہید ہوا تھا کہ اس کو فالو کرتے ہوئے جی سمجھے اس سے روایت کی کوئی ایسینٹی سٹی ہے یا نہیں ہے پروگرام دیکھتے رہیے آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں جی مفتی صدیق حضاری صاحب سوالات کا سلسلہ جاری ہے ایک اور سوال جو امریکہ سے ہی ہمیں محصول ہوئے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے تقدیر تو جو لکھی ہے وہ بدل جاتی ہے دراصل تقدیر کی تین قسمیں ہیں اچھا ایک تقدیر معلق ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مبرم اور ایک معلق شبیب و مبرم صحیح شبیب و مبرم تبدیر معلق یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی مثلا ساٹھ سال عمر ہے اگر یہ نیکیاں کرتا رہے گا یہ دین کے کام کرتا رہے گا ہم اس کی عمر دس سال اور بڑھا دیں گے اچھا یہ کون سی تبدیر یہ معلق ہے یعنی مشروط لٹکی ہوئی مطلب لٹکی ہوئی یعنی مشروط ہے مشروط شرط یہ ہے کہ اگر یہ نیکی کرے گا اس کا رزق اتنا ہے نیکی کرے گا رزق بڑھ جائے گا یا والدین کی خدمت یعنی کوئی بھی کام کرے گا یہ معلق ہوتی ہے فرشنوں کو بھی پتا ہوتا ہے اس کا اللہ کو تو پتا ہی ہے فرشنوں کو بھی پتا ہوتا ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ معلق شبیب و مبرم اس کے اندر بھی یہ مشروط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے علم کے مطابق یہ رکھتا ہے کہ اگر اس نے یہ فلاں نیکی کی تو رزق بڑھا دیا جائے گا لیکن یہ علم فرشنوں کو نہیں دیا جاتا اور تیسری جو ہوتی ہے وہ مبرم حقیقی ہوتی ہے جو قطی ہوتی ہے جس طرح عدرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کر آئے تھے عدرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بڑے نرم دل تھے تو انہوں نے اس قوم کے لئے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں یہ قطی فیصلہ ہو چکا ہے لہذا ابراہیم اس کو آپ چھوڑ دیں اس کی طرف آپ توجہ نہیں کریں کیوں کہ نبی کی بات ہوگی تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے لہذا آپ یہ دعا کریں ہی نہیں کیوں کہ ان کے بارے میں قطی فیصلہ ہو چکا ہے لہذا تقدیر سے بدل تبدیلیاں آتی ہیں لیکن وہ جو پہلی دو قسم کی تقدیریں ہیں جو قطی فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں تبدیل سیدن علی المرزہ سے کسی نے کہا تھا پھر ہم دعا کیوں کریں جب تقدیر میں لکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہو دعا کرو گا تو بدل جائے گی علامہ صاحب بڑا اہم موضوع ہے میں چاہتا ہوں مختصرا سا اس پر وقت بھی کام رہ گیا کہ قرآن کریم میں دو چیزیں بیان ہوئی ہے ایک کلمہ طیبہ اور ایک کلمہ خبیثہ ان دونوں سے کیا مراد ہے ان دونوں سے مراد ہے تشبیح دی گئی ہے دونوں سے مراد ہے اچھی بات اور کلمہ طیبہ کو ایک تو ہمارے سامنے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے دوسری بات جو سامنے آتی ہے کلمہ طیبہ سے مراد ہے ایک اچھا کلمہ اچھی بات اچھی گفتگو جس کو اللہ کے رسول نے خجور کے درخ سے تشبیح دیا عباد بخاری کے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت تھا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا درخت مجھے بتائے گا کہ جس کے پتے مومن کی مثال اس درخت کسی ہے جس کے پتے بھی نہ گرتے اور وہ پھل بھی دیتا ہو تو آپ نے یہ سوال کیا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراں یہ بات آئی کہ یہ درخت خجور کا ہو سکتا ہے آپ نے پھر خود ارشاد فرما دیا ہاں وہ خجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ماند ہے کہ اس کو پھل بھی لگتا ہے اور اس کے پتے بھی نہیں گرتے گھر آکے پہنچے تو عرض کیا کہ بابا اپنے والد گرامی سے تو میرے فاروق سے عرض کیا کہ مجھے سوال کا جواب آتا تھا تو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن آپ اقابل موجود تھے عدبن نہیں کیا عدبن میں نہیں کیونکہ شیخ این کریم ان دونوں موجود تھے تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں بات کروں میں عدبن خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پر بھی مہر جو ہے وہ سبت ہو جاتی ابن عمر جو ہے وہ بھی الحمدللہ ان کے اندر فیضان مصطفی موجود ہے اور آپ ایک بات دیکھیں مجاہد صاحب کہ اچھی بات جو ہے تلوار کا گھاؤ وہ مندمل ہو جاتا ہے لیکن تلخ اور کڑوی بات کا جو ہے زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا وہ قبر تک ساسا چلتا ہے ہمیشہ رسالت ہم آورے صاحب کے شادہ گرامی ہے کہ صدقہ دیا کرو آپ سے پوچھا گا اگر نہ ہو تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ اچھی بات کہہ دیا کرو اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے صدقہ میں شمار کیا اور اچھی بات بھی نہ کہہ سکو تو خاموش ہو جاؤ وہ خاموش رہنا بھی تمہارا صدقہ ہو جائے گا تو گوئے اچھی بات کہنا بھی صدقہ کے اندر اللہ کے رسول نے شمار فرمایا رامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرما دیا کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اگر ہمارا اس پر ایمان ہو جائے تو ہمارے سارے کامیں سور جائے علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کا سر نحان لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ مفتی صدیق ہزاروی صاحب آج کے جو پروگرام کا کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو دیکھیں رمضان المبارک کا یہ دوسرا اشرا جاری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا اشرا رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جنم سے آزادی ہے بہت اچھی ایک ترتیب کے ساتھ حضور نے فرمایا انسان سے گناہ سرزاد ہوتے ہیں معصوم اللہ کے نبی ہیں یا فرشتے ہیں گناہ ہم سے سرزاد ہوتے ہیں یہ ایک اللہ تعالی نے ہمیں موسم دیا ہے ایک ایسا ہمارے سیزن ہے مغفرت حاصل کرنے کا لہذا ہمیں ان دنوں میں کسرت کے ساتھ مغفرت کرنی چاہیے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش ماغنی چاہیے استغفراللہ ربی و اتوبو علیہ یا اللہ مغفر لی و تب علیہ کوئی بھی الفاظوں نہیں ہے تو اپنی پنجابی زبان میں اردو میں بخشش ماغنے لیں لیکن اللہ تعالی سے بخشش ماغنی چاہیے یہ بخشش جب ہو جائے گی تو پھر جنم سے ازادی ہو جائے گی ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے اور یہ پیغام میرا نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا استقبال رمضان مجھے استقبال رمضان کے لئے بہت جامع خطبہ تھا اس میں یہ بات آپ نے فرمائی تھی لہذا ہمیں حضور کے خطبے پر عمل کرنا چاہیے مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ سے بہت کوئی سیکھا ہے میں نے بھی ناظرین نے بھی علمہ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ناظرین اکرام آج ہم نے تیرمے پارے کے مزامین و واقعات ان کو مختصرا اور ان کا خلاصہ اور منتخب کیا اور آپ کے سامنے ان کو پیش کیا بہت سے آپ کے سوالات بھی تھے کوشش کی کہ ان سوالات کے جوابات لیں کچھ رہ گئے کوشش کریں گے کہ ان کو ہم اگلے پروگرام میں شامل کر لیں اس وقت حدیثِ قرصی جو ہم نے منتخب کی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو مساکین کی رضا کے ذریعے میری رضا تلاش کرو علماء کی صحبت اختیار کر کے میری رحمت کی طرف رغبت اختیار کرو کیونکہ علماء سے میری رحمت پلک جھبکنے کی مقدار بھی جدا نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اور سیکھا اس کو یاد رکھنے اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل سے نورِ قرآن کی برستی بارش سے ہمارے دلوں کی کھیتیاں سہرا فرمائے کل تک کے لئے اپنے میزبان اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ